کہ جیسے ہی وہ علامات نمودار ہوں کہ اب اس ماہ کے شکم میں ایک نسل جنم لینے والی ہے وہ فوراں سجدہ شکر بجال آئے اور اس کی کچھ تفصیل پچھلی نشست میں عرض کی جا چکی ہے اب دیکھیں کچھ ترتیب کے ساتھ کچھ عمال انجام دینا ہے اس سجدہ شکر کے بعد عورت پہلا کام یہ کرے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے توبہ سے اس سلسلے کا آغاز ہونا چاہیے ان عمال کا سچے دل سے توبہ کیا ایک نئی نسل جنم لینے والی ہے اور ایک استغفار کی ایک تذبیح ضرور پڑھے اچھا اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اپنے آبا و اجداد یا بچے کے ننیالی اور ددیالی تمام آبا و اجداد کیونکہ گناہوں کے اثرات نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں تو ان گناہوں کے آثار کو ختم کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آبا و اجداد میں سے کچھ گناہ کے آثار اس بچے تک وراثت کے لحاظ سے منتقل ہوتے ہوں تو کم سے کم ان کا دفعہ کیا جا سکے ان کو ختم کیا جا سکے دیکھیں چیزیں ایسی ہیں جیسے جسوانی بیماریاں کتنی ہیں کہ بعض وقت اگر صرف باپ کو بیماری ہے بچے کے اندر اس کے پہنچنے کے امکانات اتنے فیصد ہوتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو بیماری ہے تو بچے کے اندر اس بیماری کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں مدر اور فادر میں سے کوئی ایک ڈائیبیٹک ہے تو چانسے زرہ کم ہوتے ہیں بیماری پہنچنے کے دونوں ڈائیبیٹک ہیں امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں تھیلسیمیا ہے جینیٹیکلی ٹرانسپیٹڈ جو ڈیزیزیز ہیں اس طرح سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جب یہ ہمارے ہاں فیملی ہسٹری کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے بعض اوقات تو اسی طریقے سے گھر کا بھی دیکھیں کوئی فرد اگر کوئی جرم کرتا ہے جیل چلا جاتا ہے پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے جن کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں ٹرکیوں کی شادیوں کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ بدنامی ساتھ ساتھ چلتی ہے لہٰذا گناہوں کی معافی اور ان کے اثرات جو اثراتِ بد جو پہنچتے ہیں ان سے دفعہ کرنا ان سے اپنے آپ کو بچانا ان کے اثر کو ختم کرنا بہت ضروری دیکھیں توبہ ایک ایسی ربر ہے جو کہ اثرِ گناہ کو بھی مٹا کے رکھ دیتی ہر چیز کا ایک اثر ہے اور توبہ اثرِ گناہ کو بھی ختم کر کے رکھ دیتی صرف گناہی کو ختم نہیں کرتی اس کے اثر کو بھی ختم کرتی اچھا دیکھیں گناہوں کے اثرات کون کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ دماغ میں رہے آپ کو کہ بچے تک کون سی چیز منتقل ہو سکتی گناہوں کے اثرات دیکھیں گناہوں کا پہلا اثر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ گناہ اطاعتِ خدا سے رکتے ہیں تو ماں اگر اس طرح مسلسل گناہ کرتی رہے گی تو یہ بچے کے اندر بھی چیز منتقل ہوگی اور بچہ بھی اطاعتِ خدا سے رکتا رہے گا خود گناہ کا اپنا اثر یہ ہے کہ وہ اطاعتِ خدا سے روکتا ہے تو اس وجہ سے توبہ کرنا ضروری ہے مزید گناہوں کی طرف انسان کشتا ہے دوسرا گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ پہلے بزرگوں کے عمریں کتنی ہوتی تھی اب بھٹ گھٹا کے پچ پانچ پانچ ساٹھ سالس میں انسان عموماً انتقال کر جاتا ہے عمر میں برکت کا ختم ہو رہی اب یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے خود ہی کام عمر ہوگا یہ کب نانا دادا بن سکے گا نانی دادی بن سکے گی کب یہ اپنے ان کی تربیت کر سکیں گے چھوٹے بچوں کی اور اس طرح سے عمریں اتنی اگر کم ہو جائیں ان لوگوں کی تو بزرگ بن کے جو تربیت کرنی ہوتی اس سے بھی لوگ محروم رہیں گے ارادہ کمزور بڑھ جاتا ہے گناہ کرنے سے ہمیشہ توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرے گناہ کرنے کا ارادہ قوی ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے تو توبہ کرنی یوں ضروری ہے کہ ہر گناہ جو ہے آپ کے انسان کے ارادے وہ کمزور کرتا ہے اطاعت کے ارادے کو کمزور کرے گا نیکی کے ارادے کو کمزور کرے گا اور گناہ کے ارادے کو طاقتور کرے گا ایک اور گناہوں کا اثر یہ ہے جس کی توبہ کرنی ضروری ہے گناہوں کی قواہت دل سے نکل جاتی ہے اگر خود ماں کسی چیز کو گناہی طور نہیں سمجھ رہی کہتی چلتا ہے میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جانا اس کو کوئی خاص گناہی نہیں سمجھتی پیروں کو چھپانا ہے نامحرموں سے اس کو کوئی گناہی نہیں سمجھتی اس کو ظاہر کرنا تو گناہوں کی قواہت یہ دل سے نکلتی چلی جاتی ہے اور انسان اسی وقت گناہوں سے بچ سکتا ہے جب اس کو برا سمجھتا ہو نیکی تم اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتے جب تک برائی کو برا نہ سمجھو روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی گی اور تمام گناہ جتنے بھی ہیں تمام سابقہ مجرم قوموں کی میراس ہیں اگر سب گناہوں کو آپ دیکھیں یہ جن پہ عذاب آیا ہے جن قوموں پر یہ تمام ان قوموں کی میراس رہیں گویا ماں ان گناہوں کو انجام دے کر ان سابقہ مجرمین قوموں کی میراس کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کرتی بہت خطرناک بات ہے تو یہ گناہوں کی جو آدھی ماں ہے یہ مجرمین کی میراس کو اولاد میں منتقل کرنے والی اس وجہ سے اس کے لئے توبہ کرنا بہت ضروری اور دیکھیں ہر گناہ منحوس ہے ہر گناہ منحوس ہے ہمارے ہاں سمجھا نہیں جاتا منحوسات الٹی سیدھی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے جو کہ اصلا نحوسات سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں نحوسات کا اصل تعلق گناہ سے ہے دیکھیں جب بھی کبھی قہد سالی ہوتی ہے بارشیں رک جاتی ہیں تو جانور گناہگار انسانوں پر لانت کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے باعث ہم اس بھوپر پیاس کے عذیت میں اپتلا ہیں تو ہر گناہ منحوس ہے اور یہ نحوسات کے ساتھ ہی بچہ پیدا کرنے والی ہے تو یہ نحوسات کے اثرات بچے میں منتقل ہوں اس کے علاوہ گناہوں سے عقل کم ہوتی ہے بچوں کا منٹل لیویل اور اس لحاظ سے وہ کمپیٹر اور وہ چلانا آنا یہ ان کی عقل کی نشاندہی نہیں کر رہے عقل مند نہیں ہیں لوگ ہاں کچھ چیزیں چلانی سیکھ لیں ہیں وہ تو اس کا تعلق اتنا عقل سے ہوتا بھی نہیں تو گناہ کرنے سے ہمیشہ عقل کم ہو جاتی ہے عقل کم ہوتی اور بے عقل بچہ یا کم عقل بچہ پیدا کرے وہ اس سے کہیں زیادہ اس سے پہلے سے اس کا انتظام کرنا ہے کہ اس کو توبہ کرنی ہے گناہوں سے تاکہ عقل کم نہ ہونے پائے بچے کی گناہ کا اثر یہ ہے کہ گناہوں سے عظمت خدا دل سے نکل جاتی ہے دیکھیں اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ آخر گناہ کیسے کرے گا بہت سی روایات ہیں جس کے اندر یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ مثلا ایک آدمی دیکھیں ایک آدمی کے سامنے کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے عام طور پر گناہ نہیں کرتے ہیں بہت سے گناہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتے تو پروردگار گویا ایک لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے بندے تیری نگاہ میں میری حیثیت اس مخلوق سے بھی کم ہے تو اس کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا لیکن میرے سامنے گناہ کرنے سے نہیں شرماتا ہے خود گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں عظمت خدا نہیں دیکھیں آج کیمرے یہاں پر لگا دیے جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں ٹاک شوز ہوتے ہیں یا انکر ہوتا ہے اسے خانسی آجائے چھینک آجائے فوراں معافی مانگتا ہے لیکن کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا ہوتا لیکن کیا ہے کہ اسے کہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پروردگار عالم سب کو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی عظمت پروردگار کی اس سے واقف ہی نہیں یعنی خود گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شخص کے دل میں عظمت خدا نہیں پائی جاتی تو یہ تمام اثرات گناہوں کے یہ پیدا ہونے والے بچے کے اندر منتقل ہوتے جاتے ہیں اور دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک درس میں میں نے بیان کیا تھا آیت اللہ دسترخیب کا ایک جملہ ہے کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتی ہیں اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتی ہیں میں اگر برا ہوں تو تمام عوصہ جو اثرات بد میرے اندر پائی جاتے ہیں وہ میں اپنے سامعین میں منتقل کرتا ہوں اور اگر کسی میں کوئی اچھا ہی پائی جاتی ہے کوئی اچھا مقرر آتا ہے اور آپ اس کو بیٹھ کر سنتی ہیں تو تمام نیک عوصہ وہ حاضرین میں منتقل کرتا ہے تحریر آپ بری تحریر پڑھتی ہیں تو گویا وہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنے اثرات بد منتقل کرتا ہے کیونکہ تحریر میں محرر کے اثرات ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ساری کاؤنٹ کرتی ہیں یعنی لکھی ہوئی چیز بھی اثرات منتقل کرتی ہے کہی ہوئی چیز بھی اثرات منتقل کرتی ہے گناہ بھی اثرات منتقل کرتے ہیں یہ تمام فیکٹس ہیں تو دیکھیں کتنی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے حالانکہ معاذ اللہ اس مقام عصمت کے اوپر فائز عصمت کبرا سب کچھ ان کے پاس لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کرنا عظمت خدا کی آگے اتنا آپ نے آپ کو حقیر سمجھتے تھے کہ جو اطاعت مجھے پروردگار کی کرنا چاہیے تھی پروردگار کہاں ایسی کر سکا ہوں اور اس پر استغفار کرتے تھے تو اسی طریقے سے ایک حاملہ عورت وہ استغفار کرے باقاعدہ پوری ایک تذبیع پڑے روزانہ استغفار کرے البتہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ اور اگر یہ ہر نماز کے بعد ہو جائے تو کیا کہنا اور بہت سی طاقیباتیں نماز کی کتابوں میں بھی یہ دعا آپ کو مل جائے گی یہ جو دعا ہے اس کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو روزانہ پڑے تو خدا اس کو روزانہ اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں پیتالیس لاکھ نیکیاں اس کے نام آعمال میں لکھے گا پیتالیس لاکھ گناہ ہر دفعہ اس کے معاف ہوں گے اور پیتالیس لاکھ درجات اس کے بلند ہو گئے اور گویا وہ روزانہ بارہ ختم قرآن کرنے کا اس کو سواب ملے گا باقایدہ باقایدہ سواب العمال میں شیق صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے پیتالیس لاکھ تو نیکی ہیں ہر دفعہ پیتالیس لاکھ گناہ ہر دفعہ معاف ہوں گے توبہ کرنے کے حوالے سے دیکھیں کتنی طویل گناہوں کی ہماری ایک فیرست ہوتی تو ہر دفعہ تو یہ حاملہ اگر اس کو پڑھتی رہے تو اس کے گناہ مسلسل اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں معاف ہوتے رہیں گے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور بارہ ختمیں قرآن کا ثواب اس کو ہر دفعہ پڑھنے پر ملے گا ہر نماز کے بعد اس کا اگر ورد کیا جائے تو توبہ کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہے اچھا دوسری ایک اور چیز وہ بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا تجدید وضو ایک دفعہ اگر وضو آپ نے کر لیا اور دوبارہ ٹوٹا بھی نہیں یہ ٹوٹ گیا خاص طور پر تجدید اس کو کہتے ہیں ابھی نہیں ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کو دوبارہ وضو کو کر لیا کچھ عرصت تھوڑی دیر گزر گئی تھی ایک گھنٹہ ہو گیا وضو کیے ہوئے نہیں بھی ٹوٹا تو آپ نے کہا کہ چلو ایک وضو جو ہے وہ اور کر لیتے ہیں تو روایات میں کہ بغیر استغفار کے بھی پروردگار گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جو تجدید وضو کرتا ہے آپ متوجہ بھی نہیں توبہ کی طرف تب بھی خود بخود استغفار ہوتا رہتا ہے تو یہ بہت اہم ہے اس حاملہ کے حوالے سے کہ اپنے گناہوں کو مسلسل و کم کرتی جائے ختم کرتی جائے تاکہ بچے کے اوپر اثرات نہ ہو اور توبہ ہی کے حوالے سے بہت ہی بہترین جو کہ ایک ذکر ہے اس کی حاملہ اکثر تقرار کرے زیادت اور اوقات میں تقرار کرے اور وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ ہمارے پیغمبر اسلام ختم ماتبت صد اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ ذکر لا الہ الا اللہ ہر حال میں گناہوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ ذکر تو نہ صرف زندگی میں بلکہ موت کے وقت بلکہ دوبارہ اٹھائے جانے تک انسان کا مونس و مددگار ہے یہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اتنا بہترین ذکر ہے اور روایات کے اندر یہ بھی چیز آئی ہے کہ جب بھی انسان ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ تو جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نام عمال میں اضافہ ہوتی رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ علامہ سید محمد حسین تباہ تبائی ان کے مطالق ملتا ہے کہ ہر وقت ان کے ہونٹ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے اور ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک ذکر اور ہوتا تھا جس کو کہتے تھے فرماتے تھے علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ ذکر لا الہ الا اللہ کی بہت ہی زیادہ قصرت سے اس کا برد کرتے تھے اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ واحد ذکر ایسا ہے کہ آپ نہیں چاہیں کہ لوگوں کو آپ کا ذکر اور اسکار کرنا پتا چلے یہ واحد ذکر ایسا ہے جس میں ہونٹوں کی اور زبان کی حرکت بھی ضروری نہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتی ہیں بغیر حرکت کے بھی پڑھا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور یہ تو صرف یہ کہ ان اسکار اور دعاوں کے نتیجے میں اپنے گناہوں کو معاف کروائے وہ اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں ان کی اصلاح بھی کریں مثلاً ظاہر ہے کہ خالی فقط یہ زبانی اس قسم کی توبہ بہت سے گناہوں میں کافی نہیں بہت ساری نمازیں قضا ہیں اس کی اپنی کچھ نہ کچھ قضا نمازیں بھی اتارنے کی کوشش کرے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو فقط صرف زبانی معافی نہیں ملتی ہے ان کی استغفار کرنے سے عملی طور پر ان کے قضا بھی انجام دینا ہوتی ہے تو اس کی طرف بھی متوجہ رہے امانتیں اگر کسی کے رکھی ہیں تو وہ واپس کرے قرضیں اگر کسی کے لیے لیے ہوئے تو وہ واپس کرے ان سابقہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایک پاکیزہ زمین میں بچے کی تربیت کا آغاز کرنا ہے اس وجہ سے کہا کہ شکر خود پروردگار کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی ایک تسبیح پڑے کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ استغفار ان کو ورد میں رکھے اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں جو ان میں عمل کرنا پڑتا ہے تب ان کی معافی ملتی ہے قضا چیزوں کی ادائیگی ان کا اقدام کرنا شروع کریں